بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج جمعہ کا دن ہے جمعہ والے دن کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچانک ایسا ایمرجنسی میں کوئی ایسی موقع نہ ہو گیا ہو کہ اس کا برہ سپیشل ویڈیو بنانی پڑے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی نصیت آموز تعلیمی یا اسلامی ویڈیو بناوں تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئے گی اور اس کہانی میں ایک سبق ہے وہ بھی آپ دوستوں کے کام آئے گا دوستوں ایک چھیر تھا اس نے جنگل میں اپنے وزراء کو طلب کیا ان میں سے تینوں وزراء کو اس نے کہا ایک ایک تھیلہ تھما دیا اور ان سے کہا جاؤ اس تھیلے میں میرے لیے باغات سے پھل فروٹ لے کر آو تینوں کو اس نے الگ الگ باغات میں بھیجوا دیا اب وہ وہاں صبح سے لے کر شام تک چوبیس گھنٹے اس باغ میں گھومتے رہے اور پھیلے میں پھل اکٹھے کرتے رہے پہلے وزیر نے یہ سوچا کہ بادشاہ پھل کو خود دیکھے گا کھولے گا چیک کرے گا اس نے اس وجہ سے تازے خوبصورت اچھے اور بڑے میٹھے اور طبیعت کو خوش کرنے والے پھل اکٹھے کیے اور تھیلہ بھرا دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کہاں سارے ایک ایک پھل کو کھول کے دیکھے گا اس نے نیچے سب کچھے خراب پھل اکٹھے کر کے رکھ دیئے اور اوپر اوپر دکھانے کے لیے تھوڑے سے تازے پھل تھیلے میں اکٹھے کر لیے کہ بادشاہ اوپر سے ایک دو پھل دیکھے گا کہ تازے ہیں خوبصورتیں خوش ہو جائے گا تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کے بس اتنا وقت کہاں ہوگا کہ وہ ہرے کیوں ساز و سمان کو کھولتا رہے دیکھتا رہے اور چیک کرتا رہے تو اس نے اس میں ساری گھاس بھوس تھیلے میں بھر لی اور اوپر اوپر صرف ایک تہہ سی لگا دی کہ اگر کوئی ایسے ہی تھیلے کو کھولے تو اس کو تھیلے میں پھل نظر آئے کہ ہاں پھل پڑے ہوئے ہیں نیچے سب گھاس بھوس بھر دی اب تینوں وزیرہ چوبیس گھنٹے بعد بادشاہ کے حکم سے دوبارہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اپنے اپنے تھیلے لے کر بادشاہ نے ان سے پوچھا تھیلے بھر لی یہ سب نے اپنے اپنے پھلوں سے باغ سے تو سب نے ہامی بھری کہ ہاں سرکار ہم نے بادشاہ سلامت ہم نے اپنے اپنے تھیلے بھر لی ہیں بادشاہ نے پھوج کو کم دیا کہ جناب ان تینوں کو دور کسی تنہائی میں الگ الگ قید خانے میں قید کر دیا جائے اب ان کو ایک ایک ماہ کے لیے اس قید خانے میں قید کر دیا گیا پہلا وزیر جس نے بہت اچھے تازہ خوبصورت پھل بھرے تھے وہ تو ان پھلوں کو کھا کر اس کا تو بڑی آسانی سے ایک مہینہ اس قید میں گزر گیا دوسرا وزیر جس نے نیچے گلے سڑے پھل اور اوپر تازہ پھل کی ایک تیل لگائی تھی وہ پہلے تو تازہ پھل کھاتا رہا پھر گلے سڑے اور خراب پھل کھانے سے کچھے پھل کھانے سے بیمار ہو گیا اور کسی نہ کسی طرح سے چلو مہینہ اس کا بھی نکل گیا اور تیسرا وہ شروع کے اوپر کی تیہ کو چند دنوں میں ختم کرنے کے بعد گھاس پھل کھا آتا رہا لیکن آخر کب تک گھاس پھل سے پیڑ برتا وہ بیمار ہو کر مر گیا اب اس سے آپ دوستوں نے کیا نصیحت حاصل کی ہوگی سمجھنے والے تو بات کی آغاز میں ہی سمجھ جاتے ہیں تو دوستوں اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمارے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے ایک ایک تھیلہ دے کر ہمارے عمال کا کیا کٹھا کرو تو ہمیں اپنے بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے اچھے نیئے سیرت عمال اکٹھے کرنے چاہیے ہیں سیاست کا دن ہے ابھی ستائیس جولائی ہے دوزار اٹھارہ تو مولوی بہت بری طرح سے ہارے ہیں تو ان مولویوں کے جیسا قتل کرو جائز ہے گالیاں دو جائز ہے اور کسی کو بھی کافر بولو جائز ہے کسی کو بھی کافر بول کے اس کی جان لے لو جائز ہے سکھ کو اس بینا پر کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ افتاری کا کھانا کھا لیا قتل کر دو جائز ہے یہ سب حقیقت میں اسلام کے خلاف ہیں اسلام ان چیزوں کی تربیت نہیں دیتا تو ایسے کام کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اوپر تازہ پھل رکھ لیے اور نیچے سب گلے سڑے پرانے گھسے پٹے اور کچھے پھل رکھ دیئے یعنی یہ اس اسلام کی مثال ہے یعنی دوسرے وزیر نے جو گیا تھا تو ایسا نہیں کرنا آپ کا مذہب تو قائم رہے گا آپ اسلام پہ قائم تو یعنی آپ کچھے پھل کھا رہے ہو کیڑے والے پھل کھا رہے ہو گلے سڑے پھل کھا رہے ہو آپ ایسا اسلام ایسا مذہب پہ قائم نہیں رہنا اچھے تازے ساف سطرے پھل والے کی طرح سے اپنے اسلام کو ہر ایک کی نیکی کے لیے ہر ایک کی بھلا کے لیے ہر ایک کی بھلائی کے لیے بغیر سوچے کہ وہ ہندو سکھے عیسائی کافر مسلمان یا قادیانی ہے یا مرضی ہے یا پھر دیوبندی ہے بریلوی ہے کچھ بھی ہے ان چیزوں کے سوچے بغیر آپ نے اس کی مدد کرنی ہے اس کی خدمت کرنی ہے اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے تو یہ آپ کے تازہ اور خوبصورت پھل اکٹھے ہوں گے اور تیسرا جو اوپر اوپر دکھاوے کے لیے یہ تو مثال خالص سیتن میرے حساب سے ان مولویوں پہ جاتی ہے جو گالیاں دیتے ہیں جو قتل کو جائز قرار دیتے ہیں جو اسلام میں ترہ ترہ کے بگاڑ پیدا کر کے ان کو اسلام سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے تو یہ تو ان کی طرح ہوگی یعنی وہ گھاس پولز اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ ان سے بچ کر گھاس پولز نہ اکٹھا کریں تو اپنے پاکستان کے محول سے انوائرمنٹ سے بھی آپ کو سمجھا دیا کہ ہمارے محول میں ہمارے انوائرمنٹ میں ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تینوں طرح کے لوگ ہیں جبران ناصر اور عمران خان مجھے تازہ پھل اکٹھے کرنے والوں میں سے محسوس ہوتا ہے کہ جبران ناصر نے بھی اچھے خالص تازہ پھل اکٹھے کیے احمدیوں کو گالی دینے سے اس نے صاف انکار کر دیا اور جبران ناصر کے پیچھے اس کو گالیاں دینے والے کہ تم کافر ہو تم کافر ہو ہار ہوگے ہار ہوگے کہ نارہ لگانے والے وہ ہیں جو اوپر دکھاوے کے لیے تو انہوں نے اوپر اوپر تازے پھل اکٹھے کر لیے نیچے گلے سڑے کیڑوں والے پھل اکٹھے کیے گالیاں دے رہے ہیں کیڑے ہو گئے کافر کافر بول رہے ہیں کیڑے ہو گئے یہ کیڑے ہیں یہ اسلام میں یہ پھل کے اندر کیڑے ڈالنے والی بات ہے اور جو مولوی لنگڑا ہے خادم حسین وہ خالص کہتا ہے اس کی باتیں ہی ایسی گندی یا غلیز ہیں تو وہ کیا ہے وہ ساری گھاسپو سے کٹھی کر رہا ہے اوپر سے دکھاوے کے لیے ایک تیسر اسلام کی نام پہ تازہ پھلوں کی لگا رکھئے کہ میں ختم نبوت کا پر چار فلانم کا یہ جو بھی ہے یہ اوپر تازہ پھلوں کی ایک تیسر لگا گئے نیچے سب غاسپو سے کٹھی کر رہا ہے یعنی قبر کے اندر کا حال اس ٹرم پتہ چلے گا جب تازہ پھل اکٹھے کرنے والا مثالاً جبران ناصر امران خان جیسے وہ قبر کے اندر خوش و خرم اپنا وقت گزاریں گے اور جبران ناصر کے پیچھے گالیاں دینے والے تھوڑا عرصہ تو قبر کے اندر اپنے عمال کے ساتھ اچھا وقت گزار لیں گے اس کے بعد ان کو تکلیف میں اپنا وقت گزارنا پڑے گا وقت ان کا بھی گزر جائے گا کسی نہ کسی طرح سے کہ اللہ نے سب کو معاف کرنا ہے اور خادم حسین جیسے قبر کے اندر بھی مارے ہی جائیں گے یعنی ان کی تو پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر کے اندر کا عرصہ صحیح خوشحال گزرے اس کے بعد وقت جتنا بھی قبر کا ہوگا بلکہ فٹ بیٹھ رہی ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو اسی بات پر نصیت کر کے آپ کو بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں کہاں کہاں کس کس طرح سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں سے آپ لوگ بچیں ان سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان کو جس حد تک ممکن ہو بچا کر رکھیں سب سے آسان طریقہ یہ بچانے کا یہ ہوتا ہے کسی کو بھی رنگ نسل مذہب ہر چیز کو توجہ دیئے بغیر اچھا کہیں کسی کو برا نہیں کہنا کسی کے لیے برا نہیں سوچنا یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اپنے اسلام کو اپنے مذہب کو اپنی قبر کو اچھا خوبصورت اور روشن رکھنے کا تو میں بہت امید رکھوں گا کہ میرے پیارے پاکستانی بھائی اسلامی بھائی اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے کسی کے متعلق وہ ہندو سکھ عیسائی دیوبندی بریلوی احمدی قادیانی مرضی کوئی بھی ہو ان کے متعلق کسی طرح کیا اپنے برے خیالات بری سوچ برے الفاظ نہ سوچنے ہیں نہ ادا کرنے ہیں نہ نیت اور دماغ میں رکھنے ہیں ہر ایک نے اپنے قبر میں جا کے اپنا عمال خود جواد دے ہونا ہے تو آپ براہ مہربانی ان کے متعلق اپنے اخلاق اپنے کردار کو بالکل نہ بگاڑیں کسی کے ساتھ برا نہ کریں نہ برا کرنے دیں ہر ایک کو اس کا جینے کا اس کی ازادی کا اس کی اخلاق کا مظاہرہ کرنے دیں اس کو اس کی خوشحالی سے زندگی گزارنے دیں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی میری ویڈیو کو تمام دوستوں تک وٹس اپ میں فیس بک میں ٹویٹر میں اور دیگر جو سائٹس آپ کے پاس ہیں ان میں شیئر کیجئے گا اپنا دوستوں کا عزیز و کاریو کا روس پڑوس محلے داروں کا بلکہ مجھے یاد دار ہے جانوروں کا چرن پرن کا بھی خیال کیجئے گا ہر ایک کا اپنا ایک جینے کا حق ہوتا ہے ان کو وہ اس کا جینے کا حق دیجئے گا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ اچھی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملیں گے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا وآلیکم السلام